ہم میدانے کربلا میں گرمی کی شدت کے تعارف کے بعد جو ہے بند نمبر ایک کی طرف چلتے ہیں اور اس کی ریڈنگ کرتے ہیں اور ساتھ میں مشکل فاس کے معنی آپ لیٹ پینسل ہاتھ میں پکنے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسے نوٹ کرتے جائیں پہلے ہم ریڈنگ کریں گے پھر ہم سیکنڈ ٹائم جب ہم اس کی ریڈنگ کریں گے پھر ہم اس کی جو ہے بند کے مشکل فاس کے معنی کریں گے گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیان ڈر ہے مسلے شمہ نہ جلنے لگے زبان وہ لوگِ الحضر وہ حرارت کے الاما رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد تھا آسمہ آبِ خنق کو خلق ترستی تھی خاک پر گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر گرمی کا روز جنگ روز جنگ کا مطلب ہے جنگ کا روز یعنی جنگ کا دن آگے دیکھیں کیوں کر کیوں کر کے نیچے بھی میں نے ریڈ انڈر لائن کیا ہوا ہے کیوں کر کا مطلب ہوتا ہے کیسے کروں ڈر ہے مسلے شمہ مسلے شمہ یعنی شمہ کی ماند نہ جلنے لگے زبان وہ لو کہتے ہیں گرم ہوا کو الحضر کا مطلب ہوتا ہے اللہ محفوظ رکھے الحضر کا مطلب ہے اللہ محفوظ رکھے وہ حرارت یعنی وہ گرمی کہ الاما الاما کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی پناہ خدا کی پناہ رن کی زمین رن کا مطلب ہوتا ہے جی میدان جنگ اور زرد تھا آسمہ زرد مطلب پیلا تھا آسمہ آبِ خنک آپ کا مطلب ہوتا ہے پانی اور آبِ خنک کا مطلب ہے ٹھنڈا پانی خلق ترستی تھی خاک پر یعنی خلق مخلوق خدا آبِ خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر یعنی ٹھنڈے پانی کو جو اللہ کی مخلوق تھی وہ زمین پر ترست رہی تھی گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر یعنی کہ ہوا سے جو تھی وہ زمین پر آگ برست رہی تھی تو یہ بند نمبر ایک مشکل الفاظ کے معنی ہے اور اگر آپ مشکل الفاظ کے معنی یاد کریں گے تو پھر ہی آپ اس کا مفہوم کر سکیں گے اور تشریح کر سکیں گے اگر ہم اس کو مفہوم میں لکھیں تو کیسے گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کرو بیا کہ جنگ کے دن کی گرمی کی شدت کو کیسے بیان کروں ڈر ہے مسئلہ شمہ نہ جلنے لگے زبان اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میری زبان شمہ کی مانند نہ جلنے لگے وہ لو کے الحضر وہ حرارت کے امہ اور سہرہ میں چلنے والی تیز ہوا سے جو ہے وہ اللہ محفوظ رکھے رنگ کی زمین تو سرختی اور زر تھا آسمہ یعنی میدانِ کربلا میں جو زمین تھی وہ سرخت تھی اور آسمہ جو تھا وہ پیلا تھا آبِ خن کو خلق ترستی تھی خاک پر گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر یعنی کہ اللہ کی جو مخلوق تھی وہ تھنڈے پانی کو ترس رہی تھی اور آسمہ سے جو تھی وہ آگ برس رہی تھی تو بیٹا جی اس شیر کا ایک ایک مسرے کا میں نے آپ کو مفہوم بتایا ہے اور یہاں پر تشریح کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وورڈ پیپر میں کبھی بھی بند کی صورت میں ایک نصب سے پورا بند نہیں آتا تشریح کے لئے بلکہ شیر کی صورت میں آتا ہے یعنی کوئی سے بھی دو مسرے شیر کی صورت میں آپ کے پیپر میں جو ہے وہ تشریح کے لئے آئیں گے لیکن ہم یہاں بند کی صورت میں کر رہے ہیں اور اسی لئے میں نے ہر مسرے کا الگ مفہوم بتایا ہے تاکہ کوئی سے بھی شیر ہو تو آپ اسے آسانی سے مفہوم کی صورت میں لکھ سکیں اچھا بیٹا تھی مفہوم کے بعد اب ہم نے اس کی کرنی میں تشریح تو ہم تشریح جو ہے جب آپ مفہوم لکھ لیتے ہیں تو ہمارے لئے جو تشریح ہے وہ کرنی بہت ہی آسان ہو جاتی ہے اور یہاں پر جو ہے سب سے پہلے آپ تھوڑا سا جب تشریح کریں گے تو میرینیس کے بارے میں لکھیں گے مرسیہ کے بارے میں لکھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے تو مرسیہ نگاری کی دنیا کے امام مدان کربلا میں گرمی کی شدت کو جو ہے یہاں پر بیان کر رہے ہیں انفاظ کے روپے اور تشریح طلب مند کے پہلے مصرے میں کہتے ہیں کہ مدان کربلا میں جنگ کے دن گرمی کی جو کیفیت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے ان کے پاس الفاظ نہیں ہے سوچ تھم گئی ہے اور زبان خموش ہے اور پھر شاعر کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں جب زبان سے مدان کربلا میں گرمی کی شدت کو بیان کرنے لگوں تو کہیں میری زبان شما کی مانن نہ جننے لگے جیسا کہ ساغر صدیقی کا بقول ہے بقول ساغر صدیقی کا ایک شعر ہے ہر شعر ہے پرملال بڑی تیز دوب ہے ہر لپ پہ ہے سوال بڑی تیز دوب ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ جو ہے میر انیس نے واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا جو ہے ایک نہائی دردناک اور اہم ترین واقعہ ہے اور سانحہ عظیم ہیں جس میں نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خانوادہ قربان کر کے دین کو نئے سیرے سے زندہ کر دیا اور یہاں پر ریفرنس جو ہے آپ لکھ سکتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر قربلا کے بعد اور اس شیر میں شاعر امیر انیس جو ہیں اس آنے عظیم کے روز جو ہے شدت گرمی کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس روز حضرت امام حسین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار لیے حق کی صدا بن کر باطل کے سامنے اترے تو وہ دن دس محرم الحرام کا دن تھا اس دن گرمی اپنے عروج پر تھی یوں لگتا تھا میدان کربلہ کی گرمی حشر کی گرمی میں جو ہے وہ بدل گئی ہے اور سورج جو تھا وہ سوانیزے پر اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ جو تھا وہ مجود تھا تین دن سے جو خانوادہ رسول کے پیاسے افراد تھے وہ سبرو رضا کی تاریخ رکم کر چکے تھے جیسا کہ باکول مجید امجد ہے السلام ان پہ تیہ تیگ بھی جنہوں نے کہا جو تیرا حکم جو تیری رضا جو تو چاہے تو امام حسین رضی اللہ تعالی جو تھے وہ دادے شجائد دینے کے لئے میدان میں اتر رہے تھے میرانیز کہتے ہیں کہ گرمی کا وہ عالم ہے کہ بیان سے باہر ہے کیونکہ اگر گرمی کی اس کیفیت کو بیان کرنے لگوں تو در ہے کہ کہیں میری زبان شمع کی مانا جلنے نہ لگے تو اس شین میں میرانیز نے گرمی کی شدت کو اس خوبصورتی کے سیاد بیان کیا ہے کہ الفاظ میں بنابت کا بلکل بھی شائبہ یا شکو شبہ وہ نہیں ہوتا تو بیٹا جس کی تشریح آپ کریں گے اور آپ ابھی بیٹھ کے اس کی تشریح کو نوٹ بک پر رائٹ کریں پریکٹس کریں لکھ کر پہلے نظم کانوان پھر شائر کا نام اس کے بعد مفہوم اور پھر متعلقہ تشریح جو ہے وہ آپ کریں گے اور اس میں دو ریفرنس جو ہے وہ آپ ایڈ کریں گے جو میں نے ابھی اشارج بولے ویسے ہم پہلے بھی جو ہے میں آپ کو رائٹ کروا چکی ہوں جسٹ یہ ریوائز کریں تو اس لئے اب آپ لکھ لکھ کر ساتھ ساتھ پریکٹس کریں گے